فطرت اللہ اللہی فطر الناس علیہا اللہ کی ڈالی ہوئی بنا بنیاد جس پر لوگوں کو پیدا کیا لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی بنائی چیز نہ بدلنا ذالک الدین القیم یہ ہے سیدہ دین ولیکن اکثر الناس لا يعلمون مگر بہت لوگ نہیں جانتے بہت لوگ ہر بچہ ہر بچہ دیان سے سننے اس توحید اور دین پر پیدا ہوتا ہے جس کا اس نے میساق کے دن اہد کیا تھا ابھی جسم نہیں بنے تھے صرف روحیں تھی اللہ نے روحوں کو جمع کر کے فرمایا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے اس کو میساق کہتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے کیا مطلب جہاں کہیں پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے جہاں کہیں پیدا ہوتا ہے کہیے گا مسلمان یہ اس کے ماں باپ ہیں فا اباواہو اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیں نصرانی بنا دیں مجوسی بنا دیں پھر جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے اب اس کا کام ہے تمیز کرے اس کو سمجھ آ گئی اس وقت تو بچہ تھا آپ کے کانوں میں آزان پڑ گئی آپ مسلمان ہو گئے وہ نہیں ہوئے اس کا بھی جواب میں دے چکا ہوں لوگ کہتے ہیں وہ کافروں کے گھر میں پیدا ہوئے ان کا کیا قصور میں نے اس کا جواب بھی آپ کو دے دیا عقل و شعور کے بعد صحیح پیغام پہنچنے کے بعد بھی وہ نہیں مانتا تو پھر اس کا قصور ہے یا نہیں ہاں دنیا میں ایک آدمی ایسا دکھاؤ جس کو سچائی کا پیغام نہ پہنچا ہو حضرت آدم سے دین شروع ہوا ہے کافر تو بعد میں ہوئے ہیں کافر تو سب کو معلوم ہے اور آج جس طرح دنیا کفر دنیا کفر لگی ہوئی ہے اسلام کے خلاف کون نہیں جانتا آپ نے سنا ہوا ہے کہ فیرون کو نجومیوں نے فیرون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا فیرون لقب تھا مصر کے بادشاہ کا اس کا نام تو کچھ اور ہوتا تھا مگر فیرون پکارتے تھے اس کو رعونت سے تو فیرون باوجود کے خدائی کے دعویٰ کر رہا تھا نجومی رکھے ہوئے تھے مجھے بتاؤ کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا خود خدا ہو کر دوسروں سے پوچھتا تھا نجومیوں نے خبر دی بنی اسرائیل میں ایک بچہ ہوگا جو تیری ہلاکت کا سبب بنے گا جس کی وجہ سے تو علاق ہوگا کس نے خبر دی اگر نجومیوں پہ یقین تھا تو پھر ایسا ہونا تھا پھر ایسا ہونا تھا ایک طرف تو ان سے پوچھ رہا ہے اس نے کہا میں بنی اسرائیل میں کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا اور جب نجومی کہہ رہے ہیں کہ ہوگا اور وہ تیری علاقت کا سبب بنے گا تو یہ تو ہونا تھا کتنے ہزار بچے قتل کروائے اس نے صرف کہ وہ بچہ جس نے میری علاقت کا سبب بننا ہے وہ نہ رہے وہ نجومی کہہ رہے ہیں ہوگا بچہ ہوگا تیری علاقت کا سبب بنے گا تو تجھے پھر کیا یقین ہے عقل والا ہے تو یہ پاگل ہے جب وہ کہہ رہے ہوگا تو تجھے ان پر یقین کرنا چاہیے تھا بچے کٹوا دیئے ہزاروں کے ہزاروں بچے قتل کروا دیئے مگر جس بچے نے اس کی علاقت کا سبب بننا تھا اللہ نے اسی کے گھر میں پلوا دیا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کب بجے جسے روشن خدا کرے فانوس ہوتا ہے نا اب ہوا فانوس وہ آپ چراغ جلاتے ہو فانوس کے اس کو ہوا نہ لگے یہ چراغ بجھنا جائے لیکن ہوا جس کے لیے خود فانوس بن جائے وہ کیسے بجھے گا تو اللہ جس کو رکھنا چاہے وہ کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے تکرانے والے تو یاد رکھو ہر بچہ دینِ ہنی پر توحید پر پیدا ہوتا ہے اب اس کے ماں باپ اس کو بگاڑ دیتے ہیں آپ کو سمجھ آگئی اتنی عمر کو پہنچ گئے کہ آپ شعور آگیا وزدم پرسپشن کانسپشن آپ پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولتے ہیں جب آپ کو اتنی سمجھ آگئی تو اب آپ کو فرق کرنا چاہیے مگر آپ نہ کریں تو اب آپ خود ذمہ دار ہیں یا نہیں آپ کو فارم دے دیا جاتا ہے صحیح اور غلط پہ نشان لگاؤ تو سمجھ ہے تو صحیح پہ ٹک لگاتے ہو غلط کو نہیں کرتے سمجھ ہے اسی طرح آپ کے سامنے حقیقت مگر اس کے باوجود کوئی نہ مانے تو یہ اس کی غلطی کہلائے گی تو بچے پیدا ہوتے ہیں توحید پر لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی بنائیوی چیز نہ بدلو فطرت کو لازم پکڑ لو نیچر کہتے ہیں آپ یہ خطاب سب کو ہے میرے دوستوں اور بزرگوں سوال اگر کیا جائے کہ اگر یہ خطاب سب کو ہے تو پھر اس کے بعد اقم واحد کا سیغہ کیوں لایا گیا ہے اگر کوئی علم والا سوال کرے تو جواب یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام امت کے امام ہے اس لیے آپ کا یہ خطاب گویا تمام کو ہے اس پر التزام کا مطلب یہ کہ اس کے احکام کے مطابق عمل کرنا اور اس میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالنا یہ نہ ہو کہ دعویٰ کریں اسلام کا لیکن اس کے خلاف اپنے نفس کی خواہشات کی شیطان کی پیروی کریں ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا حکومتیں کرتی ہیں پاکستان کی حکومت کہتی ہے سپریم لا پاکستان کا سب سے بڑا قانون قرآن و سنت ہے اور سارے آگے جتنے بنائے ہوئے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف بنائے ہوئے ہیں پالیسیاں ابلیس سے لیتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں قرآن و سنت کا تو جس فطرت پر اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا بندوں کو چاہیے اسی کو قبول کریں جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہی کریں ویسا ہی چاہیں یعنی پوری طور پر اس پر پکے رہیں اللہ کے رسول کے حکم کے سامنے چون چرا چون چرا کا مطلب اگر مگر ایسا یعنی ویسا نا یہ اف بٹ مگر اگر نہیں دل و جان سے مانے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دل و جان سے اگر مو پھیریں گے مو سیدھا نہیں رکھیں گے دین کی طرف تو شیطان بیکائے گا وہ پھر وہ راستے دکھائے گا آپ کو لگے گا بہت اچھے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے زینا لہم الشیطان قرآن یہ جو قرآن نے بتا دیا کہ شیطان کیا کرتا ہے آپ کے برے عمل آپ کو سجا کے دکھاتا ہے بہت اچھا کر رہے ہو وہ بندہ اس خیال میں کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں حالانکہ وہ شیطان اس کا بیڑا غرق کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی برائیاں اس کو سجا سجا کے دکھاتا ہے تو بالکل صحیح ہے تو بالکل صحیح ہے وہ سمجھتا ہے میں صحیح ہوں حالانکہ وہ گمراہی کے گڑوں میں گرتا جا رہا ہوتا ہے تو یاد رہے سچے دین پر قائم رہنا اپنا قبلہ سیدھا رکھنا میں محبت کے لفظوں میں کہوں جس طرح نماز کا قبلہ عبادت کا قبلہ کعبہ ہے آپ اس کی طرح مو کرتے ہیں دین کے لیے سن لو دل کا قبلہ نبی کو بناو کس کو بناو قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو توجہ کے مرکز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبلہ بناو ان کی طرف روح کر لو جس کا روح ان کی طرف ہو جاتا ہے اس کو خدا مل جاتا ہے حدیثِ قدسی اللہ کا فربان تمام بندے حنیف پیدا ہوتے ہیں تمام بندے اگر ایک مرتبہ کہہ دیں تو بہت مہربانی حنیف حنیف پیدا ہوتے ہیں حنیف کا مطلب سیدھے دین والے سیدھی راہ والے پھر انہیں شیعتین وہ جن ہو یا انسان سچے دین سے گمراہ کر دیتے ہیں یعنی صحیح راہ سے ان کو ہٹا دیتے ہیں اور انہیں حکم دیتے ہیں یہ شیطان جن ہو یا انسان پھر وہ ان کو حکم دیتے ہیں اللہ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک کرو کوئی بتوں کو ماننے لگ جاتا ہے کوئی کسی کو ماننے لگ جاتا ہے شیطان کا جھٹکا شیطان کا بہکانا کس کس طرح وہ کس کو بہکاتا ہے میں صرف سمجھنے کے لیے بات کروں بورڈ لگا ہوتا ہے جی یہ طبیب ہے ڈاکٹر ہے اس کو ساٹھ سال کا تجربہ ہے ماہر تجربہ کار ایکسپیرینس ہے اس کو ساٹھ سال کا آپ کہتے ہو بہت سیانہ اس کو بہت کچھ آتا ہوگا ابھی تو دوسرے نینے ڈاکٹر بنیں تجربے کریں گے سیکھیں گے اس کو ساٹھ سال کا تجربہ یہ بڑا ماہر ہے یہی کہتے ہیں نا پھونچی بھئی اس کی بات جو ہوگی نا چون تجربے ہو چکے اس کو اتنے تجربے ہو چکے ہیں یہ بڑا ماہر شیطان کب سے ہے حضرت آدم سے پہلے سے ہے اس کو کتنے تجربے ہوں گے وہ کتنا مکار ہوگا تو شیطان اچھے اچھوں کو بیکا دیتا ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہو اسی لیے ہر دعا میں کہا کرو یا اللہ ہم پر فضل فرما اور شیطان کی چالوں سے بچا مکر سے بچا اس کی مکر سے بچا ہے ہم پر فضل مکر سے بچا ہے موسیقی